بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفر ٹی وی میں خوش شام تیز آج یکم دسمبر دوہزار تریس بروز شمت المبارک سعودی عرب کی شام تک کی اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں اسیم سعودی عرب کے اگر ملکیوں کے دی انفر ٹی وی چینل داتا ہے تمام مطلقے خبریں آج کے نیوز پر اٹن میں بھی ہوگی ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ برزیل کے صدر کا دورہ سعودی عرب مشترکہ علامیہ جاری کر دیا گیا برزیل کے صدر کے دورہ سعودی عرب کے اختتام پر فرقین کی جانب سے جاری مشترکہ علامیہ میں فلسطین تنازع کے مستقل حل اور دونوں ملکوں کے مابین رابطہ کنسل کے قیام کا اظم ظاہر کیا گیا سعودی قبرس ایجنسی ایس پی کے مطابق خادمے حرمین شفیش سلمان بن عبدالعزیز کی دعوت پر برزیل کے صدر دو روزہ دورہ پر سعودی عرب پہنچے تھے برزیل کے صدر نے سعودی وزیہ شہدادہ محمد بن سلمان کے ساتھ ریاض کے قصر یمامہ میں سرکاری مذاکرات کیے برزیل کے صدر نے ایکسپورٹ 2030 کی میزبانی ریاض کو ملنے پر شہدادہ محمد بن سلمان کو مبارک بات پیش کی انفرسٹرکچر تیار نہ ہونے کے باعث ڈومینیکا ویسٹرن ڈیز کا جو کنٹری ہے وہ ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ میچز کی میزبانی سے دستبردار ہو گیا ویسٹرن ڈیز کا رکن ملک ڈومینیکا سال دو ایس آشوہ بیس میں ہونے والی منز ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ کرکٹ جو ہے اس کی میزبانی سے دستبردار ہو گیا ڈومینیکا ویسٹن ڈیز کے ان سات ملکوں میں سے ایک تھا جو جون میں امریکہ کے ساتھ ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ کی میزبانی کے لیے منتخب کیا گیا تھا دوسری جانب امریکہ کے میچز نیو جارک اور فلوریڈا اور ٹیکسوس میں ہوں گے ڈومینیکا حکومت کے مطابق جو ہیں ونڈزر پاک کو ایک گروپ میچ اور سپر ایٹ کے دو میچز کی میزبانی کے لیے شانٹ لسٹ کیا گیا تھا تاہم ورڈ کپ کے لیے وقت پر انفرسٹرکشن تیار نہ ہونے کے باعث ایونٹ سے دستبردار ہو گیا ویسٹن ڈیز کے چیف ایگزیکٹیو جانی گریب نے کہا کہ ہم ڈومینیکا حکومت کے اس اقتام کو تسلیم کرتے ہیں اور بیان کردہ وجوہات کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی پوزیشن کو سمجھتے ہیں ٹی ٹونٹی ورڈ کپ میں بیس ٹیم میں شامل ہوں گی جنہیں پانچ پانچ ٹیموں کے چار گروپوں میں تقسیم کیا جائے گا ہر گروپ سے ٹاپ ٹو ٹیمے سپر ایٹ کے لیے کوالیفائی کریں گی کرونا ویکسین کے بعد بھی کیا موسمی فلو کا شکار ہو سکتے ہیں سعودی اربی مومن سیکٹری سے ہر ڈاکٹر خالد العبدالکریم نے کہا کہ کرونا ویکسین لینے والے موسمی انفلوینزہ میں مبدلہ ہو سکتے ہیں الاریبیا چینل کے معروف پروگرام نشرا الراوے سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ سال ہا سال سے ہمارے ہاں موسم سرمہ میں انفلوینزہ کا سسلہ چل رہا ہے یہ سالانہ وائرس ہے انہوں نے توجہ دے رہے کہ انفلوینزہ کا سسلہ ہر سال یکسہ نہیں رہتا البتہ سعودی اربی انفلوینزہ جس تناسب سے پھیل رہا ہے وہ حد سے زیادہ نہیں بلکہ معمول کے مطابق ہیں واضح رہے سعودی عرب میں موسم کی تبدیلی کے ساتھ ہی فلو وائرس کی وجہ سے کافی لوگ متاثر ہوئے ہیں اس حوالے سے وزارت سیہت کی جنب سے لوگوں کو گھروں پر فلو ویکسین لگانے کی سہولت بھی دیگی ہے تاہم یہ سہولت چتہ ریاض اور چند دگر شہروں میں رہنے والوں کے لیے ہیں سعودی عرب میں ریسٹرانٹ مہنگے جبکہ دبائی میں سستے کیوں سعودی عرب میں ریسٹرانٹ کے مالک فیصل شاکر نے ریاض اور دبائی میں ریسٹرانٹ کے ریٹ میں فرق کی وجہ ہاتھ پیان کی ہیں المرسد کے خصوصی پروگرام سمانیا سے گفتگو کرتے ہوئے فیصل شاکر نے دبائی اور ریاض کے ریسٹرانٹ کے بل میں واضح فرق کی وجہ بتاتے ہوئے کہا کہ ہمارے یہاں کسٹم کلیرنس کی کاروائی کمپنیوں کی مدد سے کرائی جاتی ہے ہم یہ کام خود نہیں کرتے اس وجہ سے کسٹم سے ریسٹرانٹ تک سمان پہنچنے پر اس کی قیمت پڑھ جاتی ہے فیصل شاکر نے کہا سعودی عرب میں کسٹم کلیرنس کی لاغت اور دورانیاں خریج کے ملکوں کے مقابلے میں زیادہ ہیں فیصل شاکر نے کہا کہ دنیا کے دیگر ملکوں کی طرح ہمارے ہاں بھی مجموعی لاغت پر پچیس فیصد منافع لیا جاتا ہے فیصل شاکر نے بتایا کہ عالمی سطح پر عملے پر خریجات چھبیس سے اٹھائیس فیصد آتے ہیں جبکہ ہمارے ہاں چاریس فیصد تک پہنچ جاتے ہیں جو کہ کھانے پینے کی اشیاء کی لاغت اور آپریشن لاغت ہمارے ہاں زیادہ ہیں اس وجہ سے ریسٹرانٹ کے بیل خلیج کے ملکوں کے مقابلے میں زیادہ رہتے ہیں سعودی عرب تیل پیداوار میں کمی کے فیصلے میں توسی سعودی عرب نے تیل پیداوار میں دس لاکھ بیرل یومیاں رضاکارانہ طور پر کمی کے فیصلے میں مارش دوہزار چوبیس کے آخر تک توسیح کر دی سعودی خبرستان جنسی ایس پی اے کے مطابق وزارت سوانائی کے ایک ہوندہ دار نے جمعیرات کو اپنے بیان میں کہا کہ سعودی عرب تیل پیداوار میں روزانہ دس لاکھ بیرل کی رضاکارانہ کمی میں جلد توسیح کرے گا دس لاکھ بیرل جو ہے تیل پیداوار میں کمی کے فیصلے پر عمل ترامل جولائی دوہزار تیس میں شروع ہوا تھا اس کا سلسلہ دوہزار چوبیس کی پہلی سے ماہی کے آخر تک جاری رہے گا جدہ کا امیر ماجد پارک چار دن کے لیے بند وجہ کیا ہے جدہ منسپلیٹی نے کہا امیر ماجد پارک اتوار سے چار دن کے لیے عرضی طور پر بند رہے گا عدل ویب سائٹ کے مطابع جدہ منسپلیٹی نے جمعیرات کو ٹویٹر اکاؤنٹ پر تفصیلات جاری کی کہ پارک منٹینس کے لیے اتوار تین دسمبر سے لے کر بدھ چھ دسمبر تک چار دن کے لیے بند رہے گا جدہ منسپلیٹی کا گہنہ ہے کہ وہ چار رضا بندش کے دوران اپنے تمام کام انجام دے دے گی منشاعت پروشی میں ملوث شہری گرفتار شرص برامت کا لیگئی مکہ ریجن میں قانون نافذ کرنے والے ادارے کی ٹیم نے ایک سعودی شہری کو منشاعت پروشی کے ازام میں گرفتار کر لیا مظلم کے قبضے سے چڑ سو نشاور گوریاں بھی برامت کر لی گئیں سعودی خبرشتہ انجنسی ایس بے کمتابی سعودی عرب میں جاری انصداد منشاعت مہم کے تحت سیکیورٹی اداروں پر مجتمل ٹیم منشاعت پروشیوں کے خلاف بڑے پیمانے پر مہم چلا رہی ہے جس کا مقصد منشاعت کا مکمل خاتمہ ہے محکمہ امان امہ کے اہلکاروں نے مکم کرمہ ریجن سے گرفتار کیے جانے والے سعودی کے خلاف منشاعت پروشیہ کے سرچ کر کے اسے مطلقہ عدالت کے حوالے کر دیا جہاں اس کے خلاف عدالتی کاروائی عمل میں لائے جائے کی شہ سلمان امدادی مرکز کی چودہ ایمبلنسز گزہ پہنچ گئی سعودی عرب کے جانب سے گزہ متاظرین کی امداد کا سلسہ تیزی سے جاری ہے شہ سلمان ریلیس سنٹر کے تحت چودہ امبلنسز گاڑیاں رفا بورڈر کے ذریعے غزہ پٹی پہنچاتی کہیں سعودی خبرشنہ جنسی اس پی کے مطابق خاتمہ حرمین شفین شہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود اور والی اہد سعودی عرب شہزاد محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کی خصوصی ہدایات کے تحت غزہ متاثرین کے لیے امدادی مہم ساہم پورٹل کے ذریعے شروع کی گئے جس کا سلسلہ جاری ہے مرکز کی جنب سے متاثرین کے لیے امدادی سامان کے لیے بیس امبلنسز گاڑیاں بھیجنے کے حکمات چاری ہوئے تھے جن میں سے جمعیرات کی شب چودہ گاڑیاں رفا بورڈر کے ذریعے غزہ پٹی پہنچائیں کی مزید چیئے امبلنسز امدادی مرکز کی جنب سے روانہ کی جائیں کی اوورسیز پاکستانی ٹیکس ادا کیے بغیر چار مہینے تک موبائل کیسے استعمال کر سکتے ہیں اوورسیز پاکستانی اور غیر ملکی شہری پاکستان آنے کے بعد چار مہینے تک اپنا موبائل کسی ٹیکس کیا ڈیوٹی کے بغیر ریجسٹر کروا کے استعمال کر سکتے ہیں ٹوٹر پر جو ہے پاکستان ٹیلی کمیونکیشن کی جانب سے جاری بیان کے مطابق پاکستان آنے والے اوورسیز پاکستانی اور غیر ملکی شہری ہر دفعہ اپنی پاکستان آمد کی طریق سے ایک سو بیس دنوں کے لیے اپنا ذاتی فون بغیر کیسے ٹیکس ڈیوٹی کے ریجسٹر کروا کے استعمال کر سکتے ہیں پی ٹیلی کے مطابق اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ دی آئی آر بی ایس ڈاٹ پی ٹیلی ڈاٹ جیو بی ڈاٹ پی کے سلیش ڈی آر ایس پر وزٹ کر کے اپنا موبائل فون ریجسٹر کر سکتے ہیں خیال رہے روانسہ مارچ میں حکومت پاکستانی اور اوورسیز پاکستانیوں اور غیر ملکی شہریوں کو چار مہ تک موبائل فون بغیر پی ٹی ای ٹیکس استعمال کرنے کی اٹھاظتی تھی اس وقت ایف بی آر کے جانب سے جو ایف بی آر ہے اس کی جانب سے جاری کرد آرامیہ کے مطابق موبائل فون کو بلوک کرنے سے متعلق اوورسیز پاکستانیوں اور غیر ملکی شہریوں کے خدشات کو دور کرنے کے لیے ایف بی آر اور پی ٹی اے نے ایف آئی اے اور موبائل فون آپریٹر کی پارٹنشپ سے آرزی ریجسٹرشن کا ایک نیا نظام متعارف کرائے ہیں یہ نیا نظام اوورسیز پاکستانیوں اور غیر ملکی شہریوں کے لیے بنائے گئے ہیں جو اپنے موبائل ڈیوائسز پاکستان میں نہیں رکھنا چاہتے ان پر صرف ایک موبائل فون قابل اطلاق ہوگا دبائی کھلا کم قدمہ خارج اہلیہ کو گھر جانے کا حکم ایسی صورت میں اس کا نان نفقہ ختم ہو جائے گا اور نا فرمان سمجھا جائے گا آلی عام کے مطابق عرب خاتون نے عدالت میں کھلا کی درخواست دیتی اس کا دعویٰ تھا کہ شوہر اسے نقصان پہنچا رہا ہے لہذا عدالت اسے شوہر سے آزاد کرائے لیکن وہ عدالت کے سامنے ثابت نہیں کر سکی کہ کس طرح کا نقصان ہو رہا ہے اور کس بنیاد پر وہ الہدگی کا مطالبہ کر رہی ہے عدالت نے خاتون کے متعدد مطالبے مسترد کر دی ان میں سے یہ بھی تھا کہ اس کے شوہر سے مہر کی باقی ماندہ رقم سونے کی شکل میں دربائی جائے عرب خاتون کا مطالبہ تھا کہ اس کا شوہر بدسلوکی غالم گلوش سے پیش آرتا ہے مسلسل ویزت کرتا ہے کئی بار گھر سے بھی نکال چکا ہے شوہر نے وکیل کی دفاع کی مدد سے عدالت میں جواب تائر کیا جس میں کہا کہا کہ ہمارا رشتہ معمول کے مطابق ہے مدد چاند پوچھ کر گھر واپس نہیں آ رہی ہے شوہر نے اپنے جوابی دعوے میں یہ بھی کہا کہ اس کی بیوی بچوں کو لے کر اس کے غیر موجود کی میں گھر سے گئی ہے گھر سے بہت سارا سمان بھی لے گئی ہے تمام دلائے سننے کے بعد عدالت نے گھر واپس جانے کا حکم سنا دیا